ایسا صوبہ جس کے پاس تیل ہو گیس ہو سمندر ہو سی پیکن وعدے ہو ایسے صوبے میں جب خدا تبارک تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے ہو سکتا ہی انہی معذوروں کی بددعائیں ہیں کہ تاکہ بلوچستان میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری حکومتیں بھی معذور ہیں ہمارے سسٹم بھی معذور ہیں ہمارے ادارے بھی معذور ہیں ہمارا جو ہے طریقہ کار بھی معذور ہوں جیسا ہے رفتار ہماری صلو ہے تو یہ لگ کہی رہا ہے کہ ہم نے اپنے معذوروں کو اپنے ان لوگوں کو اپنے پسینے سے نہیں لگایا ایک عرب چھالیس کروڑ روپے آپ کو ضرورت ہے اور وہ میں دوں گا ابھی یہاں کوئی بات کر رہے تھے کہ جی بلوچستان میں پیسے نہیں ہے زمیندار کے لیے اور زمیندار جو ہے عریف جان صاحب میرے دوست ہیں بھائیوں کہہ رہے تھے کہ وابڈا والے بدماشی کرتے ہیں آپ مجھے ایک دن کے لیے سی ایم بنائے خدا کی قسم بلوچستان میں وابڈا تو اپنی جگہ ہے پاکستان کے کسی بھی کسی بھی ادارے نے وابڈا آپ نے ایک دن کافی ہوتا ہے چیوکمرانی کے لیے ایک ہزار سال کی حکمرانی سے ایک دن کی آکمی بھی ترقی اور تعمیر لاتے ہیں اگر جو صوبہ یہ اب میں بتاؤں گا میں نے پچھلی پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر بلوچستان میں کچھ فیصلے کرنے زمینداروں کا میں خوش سالی کے حوالے سے کرداد لائیا تھا میں نے کہا شاید آپ لوگ مجھے زیادہ کی عرصے کیلئے بنا دیں کوئی بس لانے آچھا اس میں اس میں جناب والا باب چھوڑیں سنیم جان میں فلمیں دیکھتا شاید اس وقت تو میں وزیر اعظم بھی بن چکا ہوتا ہم حقیقت دیکھتے ہیں حقیقت بولتے ہیں اس لئے ہمارے لئے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جناب والا میں نے جب یہ زمینداروں کا مسئلہ خوش سالی پہ ہم لائے تھے کہت سالی پہ لائے تھے میں نے کہا ایکنک میں جائیں ای سی سی میں جائیں امیدوار وہ بیٹھے ہوئے ہم میں سے کوئی بھی بنے آپ ہمیں حکومت دے دیں ہم جانے